بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کی اس لیکچر میں ہم انٹر میڈیٹ پارٹ ون کے سبب نمبر دس مکتوبات اقبال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے عزیز طلبہ آپ کے نساب میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے دو خطوط ہیں پہلا خط مولانا گرامی کے نام جبکہ دوسرا خط اقبر الہ آبادی کے نام لکھا گیا ہے ہم سب سے پہلے ان دونوں خطوط کے مشکل الفاظ اور تراکیب کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد ان کے خلاصے کی طرف بڑھیں گے تو آئیے مولانا گرامی کے نام لکھے گئے خط کا جائزہ لیتے ہیں عزیز طلبہ مولانا گرامی ان کا پورا نام مولانا غلام قادر گرامی تھا آپ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے بہت قریبی دوست تھے آپ برے صغیر کے بہت بڑے فارسی کے شاعر اور ہمارے قومی طرحانے کے خالق حفیظ جلندری کے استاز تھے عزیز طلبہ پہلا لفظ جس کا معنی آپ کو سمجھنا چاہیے وہ لفظ علیگ ہے علیہ کا معنی بیمار اس کے بعد اگلے لفظ افاقہ افاقہ کا معنی بہتری ہے پھر حکیم اجمل خان صاحب حکیم اجمل خان صاحب یہ برے صغیر میں کل ہن طبی کونسل کے چیرمن یبانی اور برے صغیر کی بہت ہی متحرک سیاسی شخصیت تھے اگلے لفظ مرکب مرکب کو مطلب بنایا گیا یا مجموعہ ہے اس سے آگے جس لفظ کو ہم سمجھیں گے وہ لفظ رفتنی ہے رفتنی کا معنی جانے والا آمدنی آمدنی کا معنی آنے والا تو عزیز طلبہ ان دونوں الفاظ کا اس خط میں خاص پسمندر ہے رفتنی جانے والا اور آمدنی آنے والا اس سے مراد علامہ اکبال نے یہ لیا ہے کہ میں پاؤں کے درد کی وجہ سے درد کی شدت کی وجہ سے سمجھ رہا تھا کہ میں اب اس دنیا سے رفتنی ہوں یعنی اس دنیا سے اب میں جانے والا ہوں لیکن مجھے اس خیال سے تسکین تھی یا مجھے تسلیم لن جاتی تھی کہ یہ پاؤں کا درد ہے پاؤں کے درد کے وجہ سے زیادہ لوگ اس دنیا سے نہیں جاتے تو علامہ کہتے ہیں کہ مجھے تسلیم ہے کہ اب میں رفتنی نہیں بلکہ آمدنی ہوں یعنی ابھی میں مزید زندہ رہ لوں گا پھر اگلا لفظ عرب عرب کا معنی عربی ملک کا رہنے والا ہے اور اسرار خودی یہ علامہ اکبال کی ایک طویل ترین نظم ہے جس میں علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ نے خودی کے یا عزت نفس کے فلسفے کو اجاگر کیا گئے آئیے اب اس خط کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عزیز طلعہ آپ اس خط کے چار پیراگراف ہیں چاروں پیراگراف کے اندر الگ الگ بات کی گئی ہے سب سے پہلے پیراگراف کے اندر علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی طبیعت کے حوالے سے بات کی ہے علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اب پہلے سے بہتری محسوس ہو رہی ہے آپ اللہ تعالی سے میری کامل صحت کی دعا کیجئے حکیم اجمل خان صاحب کی دواء سے کم فائدہ معلوم ہوا ہے گرداس پور کے ایک حکیم ان کی دواء اور ان کے خلوص کی بدولت مجھے اب بہت ہی بہتری محسوس ہو رہی ہے دوسرے پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ میاں ریاض صاحب اور انجمن حمایت اسلام لاہور نے آپ کو لاہور آنے کی دعوت دی ہے میری رائے یہ ہے کہ آپ ان دونوں کی دعوت کو قبول کر لیے جئے تیسرے پیراگراف میں علامہ نے اپنے پاؤں کے درد کی قیفیت بیان کی ہے علامہ کہتے ہیں کہ میں اس پاؤں کے درد کی وجہ سے اپنے آپ کو رفتنی سمجھ رہا تھا لیکن اس خیال سے تسکین تھی کہ یہ محض پاؤں کا درد ہے لہذا اب رفتنی نہیں بلکہ آمد نہیں ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی بخیلت ہوں گے جلد سے جلد لاہور تشریف لائیے اور اپنا تازہ کلام لوگوں کو سنائیے آخری پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ کل بمبئی سے ایک عرب کا خط آیا تھا جو اسرار خودی کا عربی میں ترجمہ کروانا چاہتا ہے میں نے اس کو اجازت دے دی ہے عزیز طلبہ آئیے اب علامہ بار رحمت اللہ علیہ کے خط بنا اکبر الہ آبادی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عزیز طلبہ اکبر الہ آبادی الہ آباد کے رہنے والے تھے آپ ایک غزرگو شاعر تھے اور آپ کے ذریفانہ اور تنزیہ شاعری کی بنا پر آپ کو لسان العصر کا خطاب ملا مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے پہلا لفظ مخدومی میرے بزرگ میرے آقا والا نامہ خط لٹریچر عدب عمر خزر لمبی زندگی اور ترشی کا معنی ہے کھٹی چلیں اسی طرح ریویو تفسرے کو کہا جاتا ہے مسنویوں یہ علامہ اکبر کی دو طویل ترین نظنے ہیں اسرار خودی اور رموز بے خودی زمانہ یہ ایک رسالے کا نام ہے شکوہ جواب شکوہ یہ بھی علامہ اکبر رحمت اللہ علیہ کے طویل نظمے ہیں شکوہ میں علامہ اکبر رحمت اللہ علیہ نے امت مسلمہ کی پستی کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو گن گن کر امت مسلمہ کے کارناموں کا ذکر کیا ہے جبکہ جواب شکوہ کے اندر امت مسلمہ کی پستی کے اسباب بیان کیا گئے ہیں دباچہ کسی تحریر کے شروع میں اس کا تعریف یا اس کی جو تمہید لکھی جاتی ہے اسے دباچہ کہا جاتا ہے اگلا لفظ ہر چند ہر چند کا معنی ہے ہر ممکن حتی البساء جہاں تک ہو سکا عذر بہانہ کرنا یا معذرت کرنا مصر مصر اسرار کرنے والے کو کہا جاتا ہے یا جو زد پر قائم رہے اسی طرح ہجاب اس کا معنی شرم زوف و ناتبانی زوف و ناتبانی دونوں کا مطلب کمزوری ہے علام و افکار یہ دو الفاظ ہیں علام علم کی جمع ہے جس کا معنی دکھ ہے افکار فکر کی جمع ہے جس کا معنی خیال یا سوچ ہے تو یہاں ہم علام و افکار کا معنی کریں گے ذہنی تناؤ یا ذہنی الجھن یا پریشانیاں شگفتگیہ طبعہ طبیعت کی بخالی طبیعت میں بہتری غائبہ نہ مرید اس کا معنی ہے بغیر ملاقات کہ کسی کو اپنا استاذ تسلیم کر لینا یا اپنے آپ کو اس کا شاہر تسلیم کر لینا آئیے اب اس خط کے اہم نکار اور خلاصے پر بات کرتے ہیں عزیز طلبہ سب سے پہلے پیراگراف میں علامہ اکوار رحمت اللہ نے اکبر الہ عبادی کی صحت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا ہے لہذا علامہ اکبار دکھتے ہیں کہ آپ کا خط ابھی موصول ہوا الحمدللہ کہ آپ خیریت سے ہیں ابھی مسلمانوں اور ان کے لٹریچر کو آپ کی سخت ضرورت ہے اور اللہ تعالی آپ کو لبی زندگی عطا فرمائے عزیز طلبہ دوسرے گراگراف کے اندر علامہ اکبار رحمت اللہ نے تین باتیں کی ہیں پہلی بات دانت کا درد علامہ کہتے ہیں کہ میں نو ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا ترشی یعنی کھٹی چیزوں کے استعمال کے وجہ سے دانت میں سخت درد تھا اب الحمدللہ ٹھیک ہوں دوسری بات تب سرہ علامہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد الرحمن نے رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ میں میری دونوں مسنویوں پر نہائی قابلیت سے ریویو لکھا ہے ایک ریویو زمانہ میں بھی میری نظر سے گزرا اسی رسالے میں آپ کے چند اشعار بھی میری نظر سے گزرے ہیں جن کو میں کئی بار پڑھ چکا ہوں تیسری بات شکوہ اور جواب شکوہ کی اشار علامہ لکھتے ہیں کہ ایک نہائیت مخلص نوجوان جو تاجر کتب ہیں وہ میری دونوں نظر شکوہ جواب شکوہ کو دوبارہ شائع کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ان کا دبات مولانا اکبر لکھیں میں نے مجھے آپ کی طبیعت کا علم ہے لہذا میں نے اس سے آپ کی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے عذر بھی کیا مگر وہ بزدگ ہے کہ مولانا اکبر بچہ لکھیں گے کسی دن آپ اپنی طبیعت میں بہتری محسوس کریں تو اس لڑکے کے دست پندرہ سطور لکھ دیجئے وہ آپ کا غیب نام مورید ہے آخری بیرہ لگ میں علمہ اکبر نے کلکتہ کے فسادات کا ذکر کیا ہے علمہ لکھتے ہیں مجھے کلکتہ سے ایک جلسے میں شرکت کے لیے خط آیا تھا کلکتہ کے فسادات کے پیش نظر واری صاحب نے فرمایا کہ حکام غاجباً یہ جلسہ بند کر دیں گے بعد میں ایسا ہی ہوا عزیز طلبہ آج اس لیکٹر میں ہم نے انٹرمیڈیٹ سال اول سبق نمبر دس مکتوبات اقبال کا جائزہ لیا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکٹر میں تب تک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ